مسجد نبوی کا خادم فوت ہو گیا مسجد نبوی میں خادم تھا وہ فوت ہو گئے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاز فرمایا کہ وہ مسجد نبوی کا جو خدمت کرنے والا تھا وہ کہاں گے تبجھو ہے یہ میرے پاس بخاری شریف اور اس کی حدیث نمبر 1337 اور سفہ 375 بیروت کا چھافہ اور 1336 37 اس میں اب درہ تبجھو کرنا مسجد نبوی کا خادم فوت ہو گیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد اس کے متعلق پوچھا کہ وہ ادھر ایک مسجد کا خادم تھا وہ نظر نہیں آ رہا حضرت ابو ریلہ فرماتے ہیں لم یعلا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خادم فوت ہو گیا اور امام کائنات کو پتہ ہی نہیں چلا لم یعلا من نبی سارے پڑھو لم یعلا من نبی جو اللہ کے محبوب کو پتہ ہی آج اگر کوئی کہے نا فلاں باد کا پتہ ہی نہیں تو کیا کہتا ہے گستاخی ہو گئی بے عدوی ہو گئی یہ نبی کے علم پہ نکتہ چینی کرتی ہے اور اس ظالم سے پوچھ وہ خدا کے علم پہ بہتان لگاتا ہے اللہ کے علم کے دوسروں کو شریک پہ بناتا ہے تو ہر وقت ہر چیز جاننا یہ صرف رب کا خاص ہے اس کے علاوہ یہ کسی کی شان نہیں فرماتے پتہ ہی نہیں چلا اور یہ حضرت ابو حریرہ پیغمبر کا صحابی اور اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ سارے جہان کو جاننا دور کی بات مسجد نبوی کا خادم پوت ہوا بلم یعلم النبیوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کو علم بھی نہ ہوا ایمان سے بتاؤ آج کل تو کہتے ہیں نہیں کہ پیر مرید کے ہر آنسا تھے ہر جگہ سے پیر کو پتہ ہے تو ایمان کائنات سے کامل پیر کون ہو سکتا ہے اور پھر حضرت حضرت کے مریض صحابہ شان والے لیکن ان کا بھی پتہ چلا نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا وہ فوت ہو گیا تھا ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تم نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گیا تاکہ میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا میں اس کا جنازہ پڑھتا تو آپ بتا دیتے اس سے مسئلہ نکل آیا اگر آپ کی توجہ ہو کوئی مباہد آدمی فوت ہو جائے تو ساتھ کے لئے دعا کروں گا مسئلہ کیا نکلا کہ پیغمبر کریم کا صحابی کہتا ہے کہ وہ خادم فوت ہوا تو اللہ کے محبوب کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ مولوی کہتے ہیں کہ کبر میں ہر کبر میں آپ تشریف لاتے ہیں ما تقولو فی حقِ حاضر رجل یعنی کہ اس بے ایمان کو حاضر کا معنی نہیں آتا حاضر کہتے ہیں کس کو تو کہتے ہیں حاضر کا معنی آجے تو معلوم ہوتا ہے ہر کبر میں آپ تشریف فرما ہوتی ہیں پھر آگے لگایا مثالہ تو ایک وقت میں ہزاروں لوگ دفن ہوتی ہیں کوئی امریکہ میں کوئی برطانیہ میں کوئی ترنول میں کوئی لاہور میں تو بے ایک وقت آپ ساری ساری کبروں میں موجود ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں ہاں کہتے ہیں سبحان یہاں پر صحابی کی کبر کبھی پتہ نہیں سوال جواب نہیں ہوگا ہوگا اس سے کبر کے اندر حاضر ناظر ہونا تو دور کی بات فرماتے ہیں دلو نیالا کبریہ اس کی کبر کا مجھے ایڈریس بتاؤ آپ کو اس کی کبر کبھی پتا نہیں تھا تو معلوم ہوتا ہے یہ ساری مناغ الفاسد اللہ الفاسد کہ ہر کبر میں حاضر ہوتے ہیں جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں اس لیے یاد رکھ لو کہ صحابہ کرام علیہ مرزبان ان کا یہ عقیدہ مختصر طور پہ ستر کاری قرآن ہے یہی بخاری ہے اور یہ بخاری کی جہاں پر حدیث نمبر تیرہ سو ہے سفہ تین سو اٹھ سٹھ ہے ستر کاری قرآن منافقین آگے نبی کریم صلی اللہ کی خدمت بھی بڑی مکاری چالاکی کے ساتھ انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ مبلغ چاہیے ہمیں کچھ قرآن حضرات چاہیے جو ہمیں آ کر مسئلہ سمجھائیں تو آپ صلی اللہ نے ستر کاری قرآن کو روانہ کیا ستر کاری تھے اور آپ کے شاگرد تھے زردوں سے پیار تھا اس کی کائنات میں مثال ہی کوئی نہیں ملتی سب سے زیادہ پیار تھا صحابہ کے ساتھ آج بھی استاذ کو اپنے شاگرد سے پیار ہوتا ہے والد کو اولاد سے جیسے پیار ہوتا ہے استاذ کو اس طرح اپنے تلامیذ اور شاگرد پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ تو امام کائنات کی رحمت العالمینی کا وہ حاصر کہ آپ کو اپنے شاگرد کتنے پیارے ہوں گے ستر کاری قرآن قرآن مقدس کے قاری محلم روانہ کیے اور منافقین اس وقت ان کو ساتھ لے گئے لمبا باتیا آگے ان کا منصوبہ تھا اور بہت سارے لوگ بسل دیشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان اور وادی میں گئے سب لوگوں نے کچھا حملہ کیا یہ نہدے تھے خالی ہاتھ تھے اور ان ظالموں کے پاس اسلیہ سب کچھ مادی اسباب تھے انہوں نے ان ستر صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور جب وہ شہید ہو رہے تھے شہادت سے پہلے انہوں نے جملہ بولا اور وہ جملہ جبریل نے اٹھایا اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچایا اب جملہ دیکھنا ہے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے ستر کاری قرآن اور ہیں میرے محبوب کے صحابہ کہتے ہیں اللہم اخبر اللہم اخبر انہ نبیہ کا کہے اللہ اخبر تو اطلاع کر تو خبر دے دے انہ ہمارے متعلق نبیہ کا اپنے نبی کو انہ ملاکو ربنا کہ ہم شہادت کا جام پینے والے ہیں اور ہم شہید ہونے والے ہیں ہمارے اس حالت کی خبر اپنے پیغمبر کو کر دے اخبر انہ ہمارا سنیہ پہنچا دے خبر دے اطلاع کر دے تو یہی بخاری ہے فرماتے ہیں اخبر جبریل النبیہ واللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور یہی لفظ لے کر جبریل چلا یہ جو لفظ ان کی زبان سے رکھ لے تھے اخبر انہ نبیہ کا اخبر انہ نبیہ کا وہی لفظ لے کر جبریل آپ کی خدمت میں آیا اخبر جبریل النبیہ جبریل نے اطلاع کی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی حضرت انس کہتے ہیں میں آپ کا خادم رہا ہوں حضینا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے اتنے غم کے آثار آپ کے چیرے اقدس پہ ملعضہ کیے گئے کہ پوری زندگی میں نے کبھی بھی آپ کو اتنا غمگی نہیں دیکھا تھا ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں خجر کی نماز میں رکوع کے بعد آپ صلی اللہ سلم ان کافروں کے متعلق دعا کرتے تھے اور فرماتے اللہ فلانے پہ لانس کر اس نے میرے شاگردوں کو قتل کیا صحابہ کو قتل کیا فلانے پہ لانس کر ایک مہینہ تک صبح کی نماز کے اندر رکوع کے بعد امام کائنات مسلسل یہ دعا مانگتے رہے اتنے پریشان ہوگے میرے بھائیو تھوڑا سا ایمان کے ساتھ اس واقعہ کو سوچ لیں اگر امام کائنات دلوں کے حال کو جانتے ہوتے ہر وقت ہر چیز کو جانتے ہوتے تو وہ متکار جب آپ کے سامنے مکر کر رہے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اخلا سیر کر رہے تھے تو آپ اگر ان کے مکروں کو جانتے ہوتے تو کیا ستر کاری قرآن کو ساتھ بھیجتے اگر کوئی کہے جانتے بھی تھے اور بھیج بھی دیا تو پیغمبر کریم پر کتنا بڑا الزام آئے گا کہ اپنے شاگردوں کو جان بودھ کے مرواتے تھے جان بودھ کر بھیجتے تھے پھر یہ ستر کاری قرآن ان کا عقیدہ کیا تھا اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے محبوب ہر جگہ پہ حاضر ناظر تجھے دعا کرتے اللہ اخبر انہ نبیت اللہ تو اطلاع کر اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے محبوب ہر وقت ہر چیز جانتے ہیں تو یہ دعا کرتے اللہ اخبر انہ نبیت اللہ اطلاع کر پھر تو ان کا عقیدہ ہوتا اب ما کان ما جکون کو جانتے ہیں اور ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ جمعرات اور سوموار کو امت کے عامال پیش ہوتی ہیں تو وہ صحابہ یہ دعا کرتے کہ اللہ جبریل کو بھی اور تو اطلاع کر پھر تو جمعرات اور سوموار کو جب آل بے ایمان کہتے ہیں ہر صبح و شام کو عرض عمال کا عقیدہ ہوتا تو وہ صحابہ کرام کبھی یہ دعا نہ کرتے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ تھا ہر وقت ہر چیز جاننے والا صرف اللہ ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر صرف اللہ ہے اور عامال کی جزا دینے والا اور جس کے دربار میں سارے عامال سارے عامال سالیہ کلمات تیبہ یہ رب کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اگر ان کا جیندریہ ہوتا پیغمبر کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ دعا کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا دس صحابہ وقت پورا ہوگی ہے دس صحابہ حضرت آسم کی قیادت بھی وہ بھی جب گھیرے میں آئے وہاں پر دعا اللہ ہم اخبر انہ نبی اللہ ہمارے اس حال کی ہوں عقیدہ کس چیز پر ایمان ہوگا میجار حق ہونے کا مطلب ہے جیسے وہ ایمان لائے جس چیز پر وہ ایمان لائے تو صحابہ کا ایمان اسی چیز پہ تھا کہ سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ اور حاضر نادر بھی صرف اللہ اور سب کچھ کرنے والا اگر یہ عقیدہ نمانا تو انما ہم پھی شکاق نری بدواشی ہوگی اور نرا کفر اور نرا شکاق اور شریعت کی تشمنی ہوگی وما علینا اللہ الملاغ الملاغ